حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہیں وہ مساجد ہیں احب البلادی اللہ مساجدہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں وآبغض البلادی اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں وہ بازار ہیں تو اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ پروگرام چونکہ مختصر ہے اس انتظار میں نہ رہیے کہ جب پروگرام کا آخر ہوگا تو پھر مسجد میں جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے پروگرام ہے آپ مسجد میں آئیں گے اس نورانی محول میں آئیں گے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے یقیناً ایسی مجالس جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے ان مجالس کو گھیر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے اوپر چھا جاتی ہیں خوش نصیب اور بہت ہی قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی محافل میں مجالس میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے بیٹھتے ہیں آتے ہیں اور اپنی آخرت کے لئے سامان پیدا کرتے ہیں تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کرتا ہوں حافظ ابو بکر سے ابو بکر وہ آئیں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش کریں ہمارے مہمان مہمان الحمدللہ تقریباً تشریف لا چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مہمان سٹیج پر جلوہ فروز ہوں گے احباب تشریف رکھیں اور دور سے آئے ہوئے مہمان وہ جب سٹیج پر آئیں اور سامنے مجمع نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو طلب نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں تو یہ بہت ہمارے لئے عزت کے خلاف بات ہے کہ باہر سے ہمارے پاس مہمان تشریف لائیں اور ہم آ کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی بات نہ سنیں ان کی حوصلہ فضائی نہ کریں تو اس لئے جیسے ہی آپ لوگ مسجد میں آئیں گے مسجد کا سہن آپ لوگوں سے جیسے ہی بھر جائے گا تو مہمان آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور بقائدہ بیانات اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی شراز صاحب شرازی صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہدیہ نات پیش کریں اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پوری محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ حوصلہ فضائی فرمائیں باہر کے احباب سے گزارش ہے کہ وہ اور جلدی مستقیل میں تشکل